بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کریٹی نائن کے اوپر کریٹی نائن کیا چیز ہے اس کے بڑھنے کی وجوہات علامات اور علاج کے ساتھ ساتھ پہیز بھی آپ کو بتایا جائے گا کریٹی نائن جسم کا ایک فالتو مادہ ہے جو پٹھوں میں بنتا ہے اور گردوں سے خارج ہوتا ہے کریٹی نائن پٹھوں کے معمول کے میٹابوریزم کے نتیجے میں مسلسل بنتا رہتا ہے اور جسم سے مسلسل گردوں سے خارج ہوتا رہتا ہے گردوں کے صحیح کام نہ کرنے کی صورت میں جب خون کے اندر کریٹی نائن کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو اس سے جسم میں توانائی کی کمی واقعہ ہوتی ہے جس سے آپ مسلسل کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں فاسد مادوں کو جب گردے فلٹر نہیں کریں گے باہر نہیں نکالیں گے تو جسم کے اندر جمع ہونے کی صورت میں یہ فاسد مادے مطلی اور کیہ کی کیفیت کا باعث بنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پشاب کی کمی یا زیادتی بھی واقعہ ہوتی ہے جسم میں پانی کی مقدار جمع ہونے کی وجہ سے چہرے پاؤں اور ٹکھنوں پر سوجن بھی آ جاتی ہے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے یہ تو تھی جسم کے اندر کریٹی نائن بڑھنے کی علامات اب ہم چلتے ہیں وجوہات کی طرف کہ کریٹی نائن کیوں بڑھتا ہے اس میں سر فیرست گردوں کا انفیکشن ہونا گردوں کا صحیح طریقہ سے کام نہ کرنا ضرورت سے زیادہ مشکت یا ورزش کرنا پروٹین یا گوشت والی اشیاں کا زیادہ استعمال کرنا شراب نوشی سگرٹ نوشی پانی کی کمی یا پھر کچھ عدویات بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے مسلسل استعمال سے گردوں کا فعل متاثر ہوتا ہے اور نتیجہ تن کریٹی نائن بڑھ جاتا ہے بعض مقصوص بیماریوں یا حالات میں بھی کریٹی نائن بڑھ جاتا ہے مثلا اچانک کوئی صدمہ یا خوشی کا آنا خون کی کمی ہائی بلڈ پریشر اور شگر جیسے امراض سے بھی کریٹی نائن بڑھ جاتا ہے گردے انسانی جسم کا اہم عذب ہیں لاکھوں افراد گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں اور روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا ہے اگر آپ گردوں کے امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنا لائف سٹائل بدلیں مطابقے کو کم کریں پانی کا استعمال زیادہ کریں شراب نوشی سگرٹ نوشی سے پرہیز کریں یہ تو تھی کریٹی نائن بڑھنے کی اہم وجوہات آپ کریٹی نائن کا پتہ چلانے کے لیے ایک چھوٹا سا بلڈ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں سیرم کریٹی نائن کا مردوں میں اس کی نارمل رینج 0.7 سے لے کے 1.3 تک ہوتی ہے اور عورتوں میں اس کی نارمل رینج 0.6 سے لے کے 1.1 تک ہوتی ہے ایسے افراد جن کا کریٹی نائن زیادہ ہے انہیں چاہیے کہ وہ فائبر سے بھرپور وزاؤں کا استعمال کریں جیسے موسمی سبزیاں فروٹس چکی کا آٹا ہر طرح کے گوشت سے مکمل پرہیز کریں آلیو آئل ایکسٹرا ورجن صبح نہار مو ایک سے دو چمچ نیم گرم پانی میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں خربوزہ اور چیری کریٹی نائن کو کم کرنے کے لیے بہترین فروٹ ہیں گردوں کے مرد میں مبتلا مریضوں کو چاہیے کہ کوئی بھی دوائی ڈاکٹر کے مشورہ کے بغیر استعمال نہ کریں اب ہم چلتے ہیں ہومیوپیتھی طریقہ علاج کی طرف ہومیوپیتھی میں بے شمار عدویات ہیں جو کریٹی نائن کو کم کرنے کے لیے معاونت کرتی ہیں ان میں جو مشہور عدویات استعمال ہوتی ہیں ان میں اپس ہے آرسینک الپم ہے لائیکو پوڈیم ہے ایل سیرم ہے بربرس والگیریس ہے یہ چند ایک مشہور عدویات ہیں جو کریٹی نائن کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں آپ ان کو ہومیوپیتھیک ڈاکٹر کے مشورہ سے ہی استعمال کر سکتے ہیں میں بہاول نگر میں کلینک کرتا ہوں اگر آپ مجھ سے ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو نمبر سامنے شروع ہو رہا ہے آپ اس نمبر پر صبح دس سے بارہ بجے کے درمیان رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر اسی نمبر پر آپ وٹس اپ کریں یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام کریٹی نائن کے حوالے سے اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گا تب تک چلیے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ والسلام